اسلام علیکم میں ہوں علینہ علیہ السلام پروگرام کا نام ہے برکفت بن سجاد میرا کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میر صاحب کیسے ہیں آپ کیا حالان ٹک ٹاک سبح بخیر آپ ٹھیک ہیں فریش ہے میڈ ویک میں تو آدمی آکے فریش بھی ہو جاتا ہے ہاں وہ دو تین دن رہ جاتے ہیں ہفتہ ختم ہونے میں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف شلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز جی میر صاحب کون کونسی ٹاپ سٹوریز ہیں اصل میں ٹاپ سٹوریز جو اسلام آباد سے آ رہی ہیں بہت سی افوائیں بھی آتی ہیں بہت سی کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں بہت سی گفتگوئیں بھی ہوتی ہیں بہت سی خواہشات بھی ہوتی ہیں لیکن کئی بار اسلام آباد کی افوائیں بلکل اتنی سچی ثابت ہوتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ لکھا ہوا نظر تو آتا نہیں دیوار پر یہ کہاں سے آگیا ہے لیکن آپ کچھ آج کالم بھی ایسے ہیں کچھ لوگوں نے ایسا لکھا ہے جیسا کہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کچھ تمتیلی کی بات ہو رہی ہے خرشی شاہ نے ایک بیان دیا اس میں بہت سی باتیں آئی ہیں لیکن ایک بات فکرہ مجھے ان کا بڑا کھٹکا ہے اور بڑا ایمپورٹنڈ ہے کہ کچھ گڑبر لگتی ہے اور اللہ کرے جمہوریت کے تسلسل کے لیے وزیراعظم بچ جائیں یہ بہت معنی خیز فکر ہے اور بہت سی فضاء جس سے بالکل انسٹیبلیٹی عدم استحکام ملکی صورتحال میں پایا جاتا ہے میں اس پر زیارہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں پوزیٹیو نوٹ پر ہی بات کو جو آگے جائے اکنا چاہتا ہوں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں آج کبینہ کا جلاسی بلا لیا گیا ہے جو پاناما لیکس پر ہے ڈسکس کرے گا کیا ہے کیا صورتحال نہیں ہے کل ویسے خرشی شاہ اور شاہ محمود قریشی بھی قریشی بھی کٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی کے خالباً سندھ کا صوبہ لگا ہے کہ جاؤ ایش کرو کیوں جلتے ہو جہنگیر ترین بہت آگے علیم خان بہت آگے عمر اصد پوچھا جا رہا ہے جاؤ سندھ میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا قیادت کرو اور ریڈیاں لے لے کے تحریک انصاف کی بدین سے لے کر سکھر لڑکانا ہر پورے سندھ میں جاؤ وہ بڑے خوشی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں لیکن ساتھ پیرو رابطے کر رہے ہیں انہوں نے خرشی شاہ سے رابطہ کیا اور خرشی شاہ کے رابطے کے بعد دونوں نے فون کیا سراج الحق کو اچھا یہ بڑی خبر نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ جیسے آپوزیشن کا بڑا کوئی اتحاد بھی قائم ہو رہا ہے لیکن خرشی شاہ کے اس فکرے سے لگتا ہے کہ ان کے اندر کیا ایک طرح کا ایک خیال پائے جاتا ہے سلسل پائے جاتا ہے رضا ربانی نے بھی وہ ایک طرح کے بڑے آئیڈر لاک وہ اور اتزاز آسن گنے جاتے تھے پیپلز پارٹی میں بے نظیر کے زمانے میں بھی اتزاز آسن جے اور تاج حیدر ایک نظریاتی گروپ تھا جو اور جم جانے والا گروپ تھا رضا ربانی خاص طور پر اپنے پاؤں پر بہت جم کر بات کرنے والے ہیں اگرچہ مجھے کبھی کبھی ان کے اس رویے میں سے ایک علمی اناکی یا ایک پارسائی کی اناکی بھو بھی آتی ہے اور میں کبھی چڑتا بھی ہوں ان کے اس رویے کے ساتھ ان کالو جنہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کی وہ جو انہوں نے بنا رکھے خاص اندار سے پیچھے گتسی بنا رکھی ہے ابھی لیٹسٹ ہے اس میں اتزاز بڑے امدہ بڑے ارام سے بیٹھ کے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن احتساب ایک ادارہ کرے ہیں اچھا ہا یعنی کہ ایک ادارے میں سب کا احتساب ہونا چاہیے تأثیر پیدا ہو گیا ہے کہ جنرل اپنا احتساب نہیں کرتے کیونکہ جیوڈیشل کمیشن انہی کا قائم ہے اور انہی کا احتساب جیوڈیشل کمیشن نہیں کر سکتا ہے جیوڈیشل کمیشن اب وہ کرتے نہیں ہیں یہاں ایک اد کرتے ہیں فوج کا احتساب فوجی کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے نہیں ہیں کہیں اب ایک اد خبر آ جاتی ہے کہ احتساب ہو گیا لیکن اس سے بڑے احتساب کی بنجاج موجود ہے رہ جاتے ہیں پارلیمنٹیرین اور سیول بیروکریسی تو پھر وہ اپنے دفعہ میں لگ جاتی ہے وہ بھی کرپشن اس طرح پھیر رہی ہے وہ کرتے ہیں ایک ہی ادارہ سب کا احتساب کرنے والا موجود ہو جو فوج کا بھی کرے ججوں کا بھی کرے پارلیمنٹیرین کا بھی کرے بیروکریسی کا بھی کرے اور کسی اور کو بھی اس خاتے میں میڈیا بیڈا کے بھی ڈالنا تو ان کا بھی کرے تو یہ ایک طرح کا تاثر پایا جاتا ہے جو انہوں نے کل دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ ایک ایک طرح کی انڈر کرنٹ کیا چل رہا ہے پورا اسلام آباد میں اور وہاں کیا فضاء پیدا ہو رہی ہے ادھر نواز شریف ایک طرح کی عوامی رابطہ مہم پر بھی نکلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کل انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں وہ کشمیر نہیں جا سکے موسم کی خرابی کی وجہ سے تو اس میں انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی اور بجلی بھی سستی ہو جائے گی اصل میں اس وقت ٹینشن یہ ہے کہ ایک طرف سے نواز شریف کے اقلاب جب وہ اقتدار میں آئے تھے چند ماہ بعد ہی تحریک انصاف کی تحریک چل پڑی تھی اور اس درنہ اس درنہ کے پیچھے فون ہے یہ ہے وہ ہے فلان جو سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیوں ہوا ہے الزام بھی کچھ اقت لگا تھا اس زمانے میں کہ انہوں نے انڈیا کے بارے میں سافٹ بیان دیا ہے جہاں وہ مودی کی وہ تخت پوشی کی تقریب میں کیوں دلی چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ الزام لگے تھے لیکن یہ کوئی الزامت نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اس پالیسی سے میں بھی ان کے کبھی خوش نہیں رہا اور میں نے ان کے پرائم ایسٹر بننے سے پہلے بھی ان سے ارز کیا تھا کہ آپ نے جو میں ازادی پر سیفما میں جا کر یہ کیوں کہا کہ ہم ایک جیسے ہیں یا دوستی کی بات کی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جواب دیا بھی تھا تو میں نے کہا کہ یہ موقع بھی غلط تھا جگہ بھی غلط تھی ایسی باتوں کا اعلان جہاں کیا جاتا ہے وہ جگہ چنی جاتی ہے اور مسائل میں نے دی تھی کہ نکسن نے جب اراغ کی جنگ کا اعلان کرنا تھا تو امریکن انسٹیوٹ انٹرپرائز انسٹیوٹ کو چنا تھا جو نون ہے اپنی ان پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے جو جگہ چنی وہ پرو انڈیا ایک ٹیمپرامنٹ کے لیے سوٹ کرتی ہے اور ازادی کے موقع پر یہ بات کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو ان سے الہدگی اور ازادی حاصل کی تھی وہ ایک بیمانی سی بات تھی وہ است کے متراتف ہو جاتا ہے اس بات کو کسی اور انداز سے کسی اور موقع پر کہا جا سکتا ہے اس پر وہ خاموش رہے تھے بہنحال بہانے تو کچھ بھی آپ تراشے جا سکتے ہیں کہہ جا سکتے ہیں لیکن وہ پری میچور ایک تحریک تھی اب لگتا ہے کہ شاید لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تحریک بہت صحیح وقت پر ہے خود نواز شریف کی کچھ باتوں سے بھی لگتا ہے کہ ان کو کچھ اس طرح کی بہو آ رہی ہے اور اس طرح کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں وہ کابینہ کا اجلاس پر انہوں نے بلایا ہے کال اساق ڈار نے بھی بڑا ایک اگریسیو موڈ اختیار کیا ہے پر صورت خاجہ آصف نے اپنے ایک انٹروم بڑا سخت کیا تھا جس میں بڑی سخت قسم کی بات بھی کی تھی انہوں نے کہ اعتصاب کے حوالے سے ہی ان پر کہا تک میں کوٹ جاؤں گا ان کے خلاف اور میں وہاں ثبوت دوں گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ اپنے شاکر خانم کے پیسے کہاں کھاں لگاتے رہے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں ساق ڈار نے کہا جناب بات سنیں آپ فرنسک میں بیس سال کے اپنا حساب پیش کرتا ہوں یہ بیس سال کا پیش کریں عمران خان اور فرنسک ٹیسٹ کرا لے جو بھی کرا لے انہوں نے اور اس کے نتیجے کے طور پر جو مجرم ثابت ہو وہ سزا بکتنے کیلئے تیار ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ہر سزا بکتنے کو تیار ہوگا سیاست نہیں چھوڑوں گا ہر سزا بکتنے کو تیار ہوگا اور یہ بھی کم از کم یہ اعلان تو کریں پھر یہ سیاست پر نہیں آئیں گے خرچ اس کا وہ برداشت کرے جو مقدمہ ہار چاہے بلکل صحیح بات کیا ہے وہ چھے سو ملین ڈالر کے قریب ہے کہتے ہیں کہ یہ سارا کروایا تھا ہاں تو یہ ساری جو صورتیال یعنی پیدا ہوئی لگتا ہے کہ خاصی ہیٹ انہوں نے کہا جی نواز شریف سونا ہے چار ہفتے کی دعائیں دیئیں ڈاکٹر نے پہلے بھی ان کی ڈو ڈے ستمبر تھی وہ نہیں گئے تھے تو اب بھی پتہ نہیں وہ کب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے دعائیں جو دیئیں میڈیسن دیئیں وہ چار ہفتے کی دیئیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے چیک اپ کے لیے فار فور ویکس وہ جا سکتے ہیں پیماری میں وہ کوئی بہانہ نہیں ہے جتنے جلدی انہیں موٹا بھی جو اپوزیشن جماتے ہیں آپ اگر ان کے اتحاد کی سٹرنٹھ کی بات کریں تو یہ آئی جی آئی جیسا ہوگا یا پی ای ڈی جیسا ہوگا سٹرنٹھ کیا ہوگی مجھے ابھی اتحاد بنتا نظر نہیں آتا اس طرح کا اتحاد بنتا نظر نہیں آتا اس میں کئی کنٹرڈیشن موجود ہیں اگر کوئی اور فورسز کام کر رہی ہیں تو ان کا نقشہ کیا ہوگا کیا صورتحال ہوگی کیا پیدا ہوگی یہ ابھی کچھ بھی کہنے کا بلست وقت ہے اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ قدرت نواز شریف پہ اچانک مہربان ہو جایا کرتی ہے اور حالات اس کے حق میں کچھ خود بخود پلٹ جایا کرتے ہیں اور جب سزا دینا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو سزا بھی دے دیا کرتی ہے جیسے بھی کیا ہے اب اگر کسی بات پر پکڑ ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ورنہ بات یہ ہے کہ عام طور پر صرف اس مقدمے کے حوالے سے وہ پھنستے رکھائی نہیں دیتے جس طرح کی صورتحال قانونی ہوا کرتی ہے ان معاملات کی بہت سرسٹریم معاملات ہیں اچھے نہیں لگتے ہمیں بہت سی باتیں کہ آپ نے پنامہ میں یا آپ کی آفشور کمپنیاں بیٹوں نے کیوں بنائی ان کا مقدمہ یہ ہے کہ ہم تو پاکستان میں کاروبار کیا ہی ہم نے ہم نے جو کچھ کیا باہر کیا ٹیکس ہم نے پاکستان کا ادائی نہیں کرنا ہم تو کما باہر سے رہیں تو ٹیکس تو ہم سے انگلینڈ نے لینا تھا وہ ہم نے بچایا تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق بچایا ان کا اپنا مقدمہ ہے اور یہ کہ ہم نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں ہم ٹیکس یہاں کس چیز کا ادا کریں حسن بھائی کہ مجھے ہارٹ ٹاک کا ایک انٹریویو تھا جس کے پر وہ کہہ رہے تھے کہ پیسہ پاکستان سے آتا ہے اس کو بڑا کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے کیوں بنایا جا رہا ہے حسن کا پیسہ پاکستان سے آ رہا ہے فلائٹس کے لیے اس چیز کو تو بہت ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے میں نے سنا نہیں ہے مجھے اندازہ نہیں ہے ذہن میں بھی نہیں ہے کیا کہا کیسے کہا پیسہ پاکستان سے کیسے آتا وہ انہیں یہ بات کیسے کہی ہوگی کیوں کہی ہوگی کب کہی ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور ویسے جس آرمی کو آپ نکال دیں ملک سے اور اچانک اٹھا کے لے جائیں اور سب کچھ ضبط کر لیں اور اس کے بعد کہیں تو باہر کاروبار کیوں کر رہے تمہارا پیسہ باہر کہاں سے آیا ہے تیرا پیسہ تو ہم نے ضبط کر لیا تھا تو مقدمہ بڑا عجیب و غریب بنت ہے بڑا عجیب و غریب بنت ہے لیگل پوزیشن کیا ہے وہ تو دوسری بات ہے لیکن یہ پوزیشن جو ہے یہ خاصی قابل غور ہے اچھا ایک طرف تو یہ شکل حال ہے دوسر طرف یہ ہے کہ زادہ حمد جو وزیر قانون ہے اس وقت وہ ایک بات کہہ رہے ہیں بڑے سرار کے ساتھ جو بھی ہم نے ترم آف ریفرنس جو ہے ٹی او آر مقرر کر دی اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو رکھ دیا ہے اچھا بڑا انحصار ہے کہ چیف جسٹس آ کر کیا سٹینڈ لیتے ہیں وہ لیگل سٹینڈ لیں گے تو غالباً جہاں تو انہیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا جہاں وہ مازد کریں گے جہاں وہ کہیں گے سب اتنا لمبا کام ہم نہیں کر سکتے یہ کسی اور طریقہ اختیار کریے یہ پورے سال کا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ٹی او آر چینج کرو ٹی او آر چینج کریں کہ تو فیصلہ کیا کرتے کیا وہ ایک مقدمہ چلا کے دو چار مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ بھی حکومت لیگلی اس پر کوئی ہاتھ نہیں پڑ سکتا مورل کا فیصلہ عوام کریں عوام کے ووٹ کریں یا کچھ اور کریں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سٹینڈ دینا چاہیں تو کیا اس کا مطلب لیا جائے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ اس کا ایک حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ صرف فوج تو نہیں ہوا کرتی مگل کہ وہ مقدمہ قروبت جو چلانا چاہتی ہے کیا وہ اس کا حصہ ہے بازی میں کہا جاتا تھا کہ فوجی فیصلوں کو انڈورس کرتی ہے یہ عدلیہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ تو عدلیہ نکلنا ہے انڈورس کسی اور نکلنا ہے تو یہ جو ایک تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بھی دو چار مئی کو اس کے بارے میں ایک کلیرٹی آئے گی اور مئی کا مہینہ اس لحاظ سے خاصہ امپورٹن ہوتا ہے میں اس دن مرساپ میں کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے بہت سی باتوں کی لوگ توقع کر دیئے انگریزی میں کمبخت مارچ کے بارے میں مئی کے بارے میں سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھائی ہوتا ہے اردو میں تو خرشید ہے یہ کہ آن پہنچا مئی کا مہینہ بہا ایڈی سے چوٹی تک پسینہ کیا ہے وہ اس پائل میٹری کی نظم جو چلتی ہے وہاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہماری کورس میں ہوا کرتی تھی آپ نے وہ کورس پڑے نہیں ہے تو ہمارے زمانے میں اس طرح کی نظمیں ہوا کرتی تھی اچھا ایک یہی صورتحال ہے سارا آج کا جو بھی قصہ ہے دوسرا ہمارے سیکرٹی خارجہ جو ہے دلی میں مر رہے ہیں اور یہ امپورٹن خبر ہے افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ یہ سیکرٹی خارجہ مر رہے ہیں جو اس پوری صورتحال میں دب کے رہ گئے ہیں وہاں سیکرٹی خارجہ کے جلاس میں ہماری ہاں تو بڑے کلیر لیا آیا ہے کہ پاکستان کے سیکرٹی خارجہ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تمہارا جسوس ہم نے پکڑا ہے یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کہا کہ را کے ایجنٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں کراچی میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں ہم نے تمہیں ثبوت بھی دیا کچھ کو فرس ٹائم جو ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفنسیب پہ آیا اور سمجھوتا ایکسپریس پہ تم انہوں نے بھی صاف کھا آپ بمبے پہ کچھ نہیں کر رہے یا کچھ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اس بار صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گوڑی گوڑی کہہ کر بات کو نظر انداز کر کے کہیں تعلقہ خراب نہ ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو جائیں بلکہ بات نہیں اختیار کی بلکہ کھل پر ایکسٹینڈ لیا ہے کہ سب یہ باتوں ہوتے ہو ان کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے ہائی کمیشن نے تو اس سے پہلے بھی بڑے کھل کر ایکسٹینڈ وہاں لیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو پکڑا گیا ہے گل بوشن جادے اس کے بعد تو کیسے بات چیت کوئی بات چیت نہیں کوئی امکان نہیں اور پتھان کور سے ہماری ٹیم چلے گئے یا اب ان کی ٹیم نہیں جائے گی یعنی کہ بڑا ایک سٹینڈ لیا تھا جس پر انڈیا بھی حران ہوا تھا کیونکہ انڈیا دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان یہ تاثر اب دینے بے اترایا ہے کہ انڈیا اگر بات چیت کا دکھاوہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اندر سے وہ یہ نظام جسوسی کا اور تقریب کاری کا وہ کرتا پھر رہا ہے امیر صاحب ایک اور چیز ہے جب سے کل بوشن پکڑا گیا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا میڈیا ہے ان کے جو چینلز میں ایک چیز بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ پاکستان کی آرمی سے ہے خطرہ کس کو ہے؟ پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ پاکستان کی آرمی سے ہے پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جمہوریت دریل کری اور آج کل تو بہت در ڈسکس ہو رہے ہیں اب یہی تو ہماری بدنامیوں کا باعث بنتی رہی ہے آج تک ہمارے لوگوں کی جمہوری امنگیں اور تمنائیں ان کا کبھی کوئی جواب نہیں رہا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عوامت کسی تحریک کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے اجو کان کے خلاف نکلی تو یاجہ کان آگئے اور زیاؤلوک کے بعد کی صورتحال تو بلکل زیاؤلوک کا آنا بھی جو تھا وہ عوامی تحریک انتیجے میں تھا اور زیاؤلوک کے بعد کی صورتحال تو اور بھی بڑی گمبیر سی اوتی دکھائی دیتی ہے اور جس طرح مشرف آئے تھے وہ دم سے کوئی چلا آئے تو کیا ہو والا قصہ تھا جیسے کوٹھا پھلان کے آئیں اچانک اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوا ہے کیا ہے کلنڈی ٹیوے خاتون گلا پھاڑ پھاڑ کے پیکجز بنا رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی جو انڈیان میڈیا ہے وہ گلا پھاڑ میڈیا ہے پہلے مجھے وہ بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ لائب پہ ان کا سٹوڈیو بڑی ہے ان لوگوں کے لیے آئے کرتے تھے میں آپ معذرت کر دیتا ہوں عام طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ کے بندے نہ بات سنتے نہ بات کرنے دیکھتے بلکل ایسی تھا تو اس پہ کیا کیا جائے کچھ نہ کیا جائے اچھا ایک خبر اور جو میں آمان اللہ خان جو کشمیر ازادی کے بڑے بہت بڑے ایک ہمارے لیڈر تھے ازاد جمہو کشمیر کی تحریک کے سربراہ تھے انہوں نے کشمیر کی زنجیر بھی بنائی تھی یہ بہت ایکٹیو تھے یہ آئی جی لاغ تھے کتابیں بھی لکھی تھیں ان کا بہت لمبا ایک ہسٹری ہے پاکستان میں جو ان کی چلتی ہے اور جس پہ ان کا اپنا خاص پوائنٹ آفو بھی تھا ہماری ملاقاتیں کئی بار ہوئی بھی ہیں اور یقینی طور پر یہ ایک ازادی کی تحریک کے کشمیر کی ازادی کے تحریک ایک بہت نام بار سپاہی تھے ان کا انتقال ہوا ہے جی اور ظاہر ہے کہ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے ایک انتقال کا ذکر میں چھٹیوں کی وجہ سے کر نہیں پایا جی وہ ڈاکٹر زفر عساق انساری کا انتقال تھا اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا ایک آرٹیکل آ جایا ہے خورشید ندیم کا اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا اس کا یہ بہت بڑا نام ہے جو ہم سے رخصد ہو گیا ڈاکٹر منتاز احمد کے بعد یہ چند دنوں کے اندر ہماری علمی دنیا کو یہ دوسرا صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے ہمارے ہاں تو وہ لوگ مقبول مشہور معروف ہو جاتے ہیں جن کا علمی مقام و مرتبہ وہ نہیں ہوتا لیکن اخباروں کے صوفات جو ہیں انہیں اچھالتے بھی رہتے ہیں اور ان کا اکیڈمک ورڈ سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو اخباروں کی جنرلس دنیا میں آکے ہیں یہاں جنرلس دنیا میں تو جو ویسے بھی اب کیا میں کہوں شو بیس کا راج ہے اور ہماری کرنٹ افیرز بھی نہیں ہمارا انٹلیکچول لائف بھی شو بیس بن کے رہے گئے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ لمبی بحث ہے امریکی فرانسیسیوں کے بارے میں کہتے ہیں فرانسیسی کبھی کبھی امریکیوں کو پر تنز کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ہر وقت عدیب اگر ٹی وی سکرین پر بیٹھا رہے اور وہ بات کرے جو عوام کو پسند ہوتی ہے تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے اس پر میں نے نوم چومسکی بھی بھی پھپتی کسی تھی لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں پھر بات کرتے ہیں دسکشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن فرحال وقت تو ایک چھوڑی سی بریکن آسین سٹے ویداس اگلے سیگمنٹ کی طرف شلتے ہیں جس کا نام ہے انسائن جی میر صاحب سب سے پہلی بات ہے یہ خبر ابھی آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے وارڈنز نے جس طرح ایک قاتون کو اٹھایا اور اس طرح اس کو پھینگے بیوشی کی حالت میں اس میں بھی قصور پنجاب کا ہے پنجاب حکومت کا ہے یہ وارڈن کا کنسپٹ پرویز الہی کے زبانے میں آیا تھا اس کو بہت انلائٹنڈ مارڈن کنسپٹ کنا گیا تھا کہ آپ پڑے دیکھیں نوجوانوں کو اس کام کے لیے لگاتے ہیں اب ایک خرابی ہے اس حکومت میں کہ یہ جو پرانی حکومت نے کام کی ہوتے ہیں مثلا وزیر آباد میں جو ہارڈ کا ہسپٹل ہے ویسے کہ اس کی بلڈنگ کھڑی ہے اس کو یہ لفٹ نہیں دیتے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے کہیں کریڈٹ پرانے نہ دے جائیں ان وارڈن بچاروں کا کیریت تیہ کیا سترہ اٹھارہ ہزار جو روپے اس بانے میں آٹھ سال دہ سال پہلے تیہ ہوئے تھے اسے آگے کچھ کیا نہیں ہے ان کے ہاں فرسٹریشن پائی جاتی ہے یہ کام بھی ویسے نہیں کرتے اور اب یہ اگر یہ واقعہ کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان آپ نے تباہ کر دی ایک نئی فورس کو جو ایک تجربہ ہوا تھا they must behave اگر کسی حکومت نے کام کیا ہے تو حکومت کا کام نہیں ہوتا اس میں continuity رہنی چاہیے ورنہ آپ کی خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ جو انجر پنجر بکھ رہے ہوئے ہیں اورنج ٹین کے کل برسوں تک آپ کا مزاق اڑاتے رہیں یہ ایک حکومت کی continuity ہے جس کو ہر صورت میں آگے بڑھنا چاہیے خیر یہ اس پر تفسرہ میں آخری خبر آئی تھی تو کرنا ضروری تھا خرشی ندیم کا ایک آٹیکل شاخِ گل میں جس طرح بادِ سہج گاہی کا نم یہ انہوں نے زفرِ ساکنساری پہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا شبلی نے کہا کہ میں نے سرسید کو دیکھا ہے اس طرح مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں نے زفرِ ساکنساری کو دیکھا ہے زفرِ ساکنساری جو ہے مولانا زفرہ میں انساری کے بیٹے تھے مولانا زفرہ میں انساری جو تحریک پاکستان کے بہت بڑے کارکن تھے اور اس میں پاکستان کی آئین سازی میں بھی اور اس کے بعد قادیانی وہ جو قراردات پاس ہوئی تھی ساری کاموں میں بڑے اہم اور وہ انہوں نے کردار ادا کیا تھا اور کمال کے بزرگ تھے میں ان کی کہانی اس کو کیا سناؤں بڑی نیاز رہا ہے ان سے حاصل زفرِ ساکنساری صاحب سے بھی مجھے نیاز حاصل رہا ہے ڈاکٹر ممتاز احمد کے بعد یہ دوسرا صدمہ ہے جو اسے ایک مہینے میں ہمیں برداشت کرنا پڑا ہے آخری بار میری ملاقات جب میں ان کے بیمار تھے تو ایک بار میں گیا تھا حالانکہ ابھی ڈاکٹر ممتاز کے سنائے ریفرنس میں شریک ہوئے جنیورسٹی میں آ کر تو پر چلہ ملاقات نہیں ہو سکی تو فورن فون آیا لیکن اسے چند دن پہلے ممتاز احمد ہی کے بیٹے کی شادی تھی فیصل کی تو ہم گئے تھے یہاں سے میاں بی بی دونوں گئے تھے رات بہنچے اور اسی رات پر پس آیا کہ صبح مجھے پروگرام کرنا تھا رات دو بجے پہنچے تو وہاں انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یا تمہیں دیکھتا ہوں تو ممتاز یاد آ جاتے ہیں ممتاز کو دیکھتا ہوں تو تم آ جا جاتے ہیں تم کا لفظ تو میں نے استعمال کیا وہ تو آپ بہت ہی بہت ازار قسم کے لوگ انہوں نے تو آپ ہی کا استعمال کیا ہوگا تو پھر میں نے ہستے ہوئے کہا پھر تو آپ کو میں زیادہ یاد آتا ہوں گا کیونکہ ممتاز کے ساتھ تو آپ کی ملاقات زیادہ ہوتی رہی گی تو اس پہ انہوں نے جو کام انہوں نے کیے بہت یعنی کہ کام انہوں نے کیا مولان محدودی کی تفسیر کا ترجمہ ترجمہ انگلیزی میں کر دیا تھا لیکن تفسیر ابھی مکمل نہیں کر پائے تھے اور شاہ ولی اللہ پر ان کی کتابیں ہزاروں کتابیں جو ایڈٹ ہوئی ہیں اصل کام ان پر ان کا کیا ہوتا تھا اور یہ اسلامی جنورسٹی کے کام کام صدر بھی رہے تھے جیسے ڈاکٹر ممتاز بھی رہے ہیں تو یہ ایک اچھا گروپ تھا بہت بڑا کام کرنے والے انٹرنیشنل لوگوں کا جو ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے اور یہ تو اس نے لکھا کہ علم اور تقویٰ دو چیزوں کا مجموعہ میں نے غامدی کے علاوہ اٹاکٹر زفر اسطاق انساری کو دیکھا ہے یہ خیر ان کی اپنی جس طرح انہوں نے دیکھا وہ اس طرح انہوں نے بیان کیا لیکن بہت کمال کے آدمی تھے جو ہم سے رخصت ہوئے اور اس کا تذکرہ کرنا اس لیے رہ گیا تھا کہ وہ چھٹیوں کے دن تھے بعد میں وہ تذکر نہیں پایا آرٹیکل بہت سارے ہیں جی ہر اپنی طرح سے بیان کیا ہے آج ہمارے جو فجرہ نیازی ہیں اور لالچوں کے مارے قائدین اپنی کمنٹس کیے انہیں کہا چھٹی برتبہ پھر ملک فتح ہوگا جس کا مطلب ان کا مارشلہ ہے یا آئین سیاست عزت بچاکل لے جائیں گے اپنی یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کچھ کہہ رہا آج حارون رشیر نے بھی تاثر دیا ہے بلکہ انہوں نے زیادہ کہا تو اس میں اقتدار پر آنے کی خواہش بھی شامل ہو سکتی ہے اور کاکر صاحب اگرچہ اس حب سے الگ تھے سیاستدالوں نے یہ کر دیا نیازی صاحب نے یہ فکرہ خاص طور پر لے کرنا کہ پاکستان قائد نے ایک نظریاتی ایجنڈا دیا تھا پھر علامہ اقبال نے جس طرح ان کو خطوط لکھی اور بتایا کہ اس علاقے کے مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ یہاں اگر ہم شریعت کو اسلامی شریعت کی تکمیل ترقی اور نفات چاہتے ہیں جو لازمی طور پر ہمیں ایجنڈس سے کوئلک کر دینا چاہیے ایک غلام ملک میں ہم یہ نہیں کر سکتے قائدہ آنے کو اس طرح کی باتیں انہوں نے بکھی تھی اور ظاہر ہے قائدہ آنے کیپٹلزم اقبال نے کیپٹلزم فاشزم ہر ایک کو دیکھا تھا ہیٹریلی مسلونی کو انقلاب انگلستان اور انقلاب فرانس سابقا متعلیہ کیا تھا اور بڑے تدبر کے ساتھ انہوں نے وہ راستہ اکتیار کیا تھا جو درست سمجھتے تھے ازادی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا بیروکریسی وغیرہ اور اب اسکر خان نے جس طرح فہد کو خط بھی لکھا تھا اسکر خان جو مقبولیت تھی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی اتنا بڑے بڑے جلوس اس نے دیکھے بٹو جیل میں تھے سیمٹی سیمن کی مومنٹ میں اب انہوں نے کہا کہ نیا اسکر خان آ رہا ہے اشارہ ان کا عمران خان کے بارے میں ہیں اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے پھر کچھ باتیں بھی لکھی ہیں جو سخت تھے ایک ہٹ کے آرٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہوں ازادو لاکھ نے آج آرٹیکل لکھا ہے اور جب پہلا لشکر اسلام کا روانہ ہوا تو ان کا جو ہدایت دی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ کھیت اور درخت نہ اجارنا درخت نہ کٹنا کھیت نہ اجارنا اور اگر یہ فکرات انہوں نے دکھا ہے لیکن اس پر کوئی اتبسہ نہیں کیا میں اس پر کوئی بڑا امپورٹن سمجھتا ہوں کہ اگر گرجہ گروں میں اور عبادت گہوں میں لوگ خموشی سے بیٹھے عبادت کر رہے ہوں تو ان کو نہ چھیڑنا ان سے تارز نہیں کرنا کہ غیر مذہب کے لوگوں کے عبادت کرنے والے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا لیکن درختوں کے حوالے سے انہوں نے پوری کہانی بنائی ہے کہ ہم درختوں کے ساتھ کیا حاصل کرتے رہے ہیں اور کیسے ہم نے جو ہیں وہ درخت کٹ کے کراچی میں کوئی درخت کٹے گئے ہیں اسی کے حوالے سے انہوں نے اس کو بنایا ہے اور یہ پوری یعنی کہ سٹوری جو بنتی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور آخر میں مجید امجد کی بنظم کوٹ کی ہے جس کے چند مستے کی ہیں دو تر مستے میں میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بیس برس سے کھڑے تھے آج میں نہر سے گزر کے آیا ہوں نا جی تو درختوں کے جنڈ گرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سڑکی توسیر کر رہے ہیں ترقی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی ایسی توسیر ساہی وال منڈ گم لی کہ کسی ایک چھوٹی نہر پہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا بیس برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار اور جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار دیکھیں جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار گنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار پیس ہزار میں بگر سارے ہرے بڑے اچھار اور دو مثلے میں اس میں ایڈ کرتا ہوں اسی نظم کے جو انہوں نے اخصار کے لیے نہیں لکھے کہ جن کی سانس کا ہر جھونکہ تھا ایک عجیب تلسم درختوں کی سانس دیکھو جن کی سانس کا ہر جھونکہ تھا ایک عجیب تلسم قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم کیا گری دڑام سے گائل پیڑوں کی نیلی کتار وغیرہ وغیرہ اور اس مقتل میں صرف میری سوچ لیکتی ڈال مجھ پر بھی ایک کاری ضربہ آدم کی آل تو یہ جب درخت کٹتے ہیں تو اہل دل کو جو صدمہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے کس طرح کی باتیں ہیں کس طرح لکھی جاتی ہیں اس کا بھی حوالہ ہے آج ہمارے یاسر پیزادہ نے اقبال پر دو مضبون چرکٹھے کی ہیں جو پڑے نہیں یہ ہے تو اس میں بہت سی باتیں ہیں اقبال کے حوالے سے اس کی شادیاں اتیا فیضی سے دوست تھی ویگناس سے ان کی جرمن استاد تھی جو ایک دو سال ان سے بڑی تھی ان کی پرسنل لائی اور وہاں خوبصورت تھی اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور پھر یہ کہ انہوں نے غیر مسلم اسادزہ کی تعریف کیے ان سے سبق بھی لیا ہے اور تیسی یہ کہ وہ نہرو جب آئے تھے ملنے میاں فتخار الدین وغیرہ کے ساتھ ویگم فتخار الدین دونوں آئے تھے ملنے کے لیے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان لیڈر قیادت آپ کیوں نہیں کرتے تو وہ چار پائی پہ لیٹے لیٹے نہرو کو ملے ابھی اقبال کی بیٹی منیرہ جو ہیں سبزادی حجات ہیں جب اقبال کے بعد وہ دونوں بہن بھائی تو انہوں نے کہا کہ وہ جب آئے تھے تو نہرو زمین پہ بیٹھے تھے حالانہ کرسیاں موجود تھی احترام کے لیے اور میاں فتخار الدین وغیرہ بھی ساتھ تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو بات کی اس میں لیڈر بننے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھ کو جناہ سے لڑانا چاہتے ہیں ہمارا لیڈر جناہی ہے اور وہی قوم کی رہنمائی کرے گا اور بہت ایکٹیو تھے وغیرہ ذکر کیا ہے انہوں نے بہت چیزوں کا بہترحال اسی کے ساتھ ہم آج وقفہ لیتے ہیں قادر حسن نے ذکر کیا چلتے چلتے کر دوں موچی دروازے کا پہلے تو کراچی والے جو پاک سرزمین پارٹی والے ہیں مصطفیٰ کمال نے کراچی کے جلسے کے لیے آپ سنا کروڑوں میں بھی نہیں ہوتے عربوں میں پہنچ جاتا ہے کھرچ اس کا اللہ ماف کرے یعنی کہ آپ اور میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے صرف پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اچھے زمانے کے جن دنوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ گزر گئے جب کہتے ہیں رات کو ہم کٹھے ہوتے تھے اپنی ڈیوٹی دے کر ماروڑ کے کسی بس ٹاپ سے روانہ ہوتے جو سب کٹھے ہو کر تلانہ پڑتے تھے رات کو اور اپنی اپنی سیکلوں پر چڑھتے تھے ہمارا کتے بھی ہمیں پہچانتے تھے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے اچھے پیسے یہ تنی رہا تھا پیسے لگتے گی اس چیز پر میں ہمیں فیلٹو انڈسٹین سو بھی بات کرنے کے لیے ایک چھوٹے سی بیٹا نازم سٹے وداس جی میری صاحب ایک دو آرٹیکل کا دیکھ رہ گیا تھا وہ ہم گفتگوٹ کر لیتے ہیں ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک انہوں نے قادر حسن نے اپنے آرٹیکل میں آخر میں ایک استاد امام دین گجراتی کا ایک چھے لکھا ہے استاد امام دین گجراتی جو وزن میں شیر نہیں کہتے تھے لیکن پنجاب میں بڑے پاپولر تھے میرے گوٹے میں ہے درد جگر مام دینہ قسم کے شیر بھی ان کے آتے تھے تو اس طرح وہ ایک مزہیہ محل بانگے درہ کے مقابلے میں انہوں کے پتہ نہیں کہ اب باب دوحل کے کیا بانگے دوحل کتاب لکھی لیکن ان کا نات کا ایک کمال کا شیر انہوں نے لکھا ہے جو وزن بھی بھی ہے سب کچھ اور بڑا خوبصورت ہے کہ محمد کا جہاں آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے یہ قادر حسن صاحب نے اس کو آخر میں لکھا ہے اور اپنی اس زمانے کی زندگی جو موچی دروازے پر جلسے کرتے تھے ہوتی تھی تو وہ خرچ کہتے تھے لارٹس پہ کڑکا ہوتا تھا سو روپے اور ڈیرھ سو روپے میں جلسہ ہو جاتا ہوگا کرسی ہمارے جیسے رپورٹر محلے سے مانگ لیتے ہیں تھانے سے لے آتے تھے اور باقی لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں کھڑے ہوکے سنتے تھے اور سینکڑوں میں کیا ہزاروں میں بھی جلسہ نہیں ہوتا تھا اور آج کا میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا لاکھوں میں ہوتا ہے تو میں نے کہا ان کو اطلاع دے دوں کروڑوں میں ہوتا ہے اور منور حسن نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب جلسے طریق انصاف گھر آکے ہوئے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ ہم بھی موچی دروازے پاکستان پر جلسہ کریں انہوں نے اسٹیمیٹ مانگا تو جماعت کا جو بڑا کنزرویٹیو اسٹیمیٹ ہوگا وہ دو کروڑ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں عوام کا پیسہ جو ہے وہ اس کام کے لیے خرچ نہیں کر سکتا تو اب جلسے جلاؤز ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک پیسہ پیسہ مانگ رہے ہیں جی اب پھر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسی لوگوں کو خطرہ ہے کہ جانے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے بار بار تو قوم پیسہ دینے والے پیسہ نیہاں کل بھی بات کرتا جی اچھا منظور اجاز صاحب ایک آرٹیکل ہے جس کا میں سرسی ذکر کرتا ہوں پھر ہم نے اس گفتگو کی طرح جانا لی والاکہ بلا امتیاد احتساب کیوں اس بات پر انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ یہ بات تیہ ہے کہ جو امارت ہے یعنی کہ رچ نیس ہے آپ کی امیر ہونا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے دنیا میں یہ کونسکر پایا جاتا ہے اور پاکستان کے بارے میں تجربل سچ ہے امیر بہت امیر ہو رہے ہیں غریب بہت اگریب ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں اس نظام کی خرابی یہ ہے انہوں نے کہا سرمایدہ نظام کی خرابی یہی ہے لیکن سرمایدہ نظام نے بہت سے ملکوں میں ایسی چینجز کی ہیں اپنے اندر کہ وہ ایک میڈل کلاس بھی اس سے فائدہ مند ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا کہ فوج جب معاشی احتساب کی بات کرتی تو کیوں کرتی ہے اس لیے کرتی ہے جسے ہم ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کہتے ہیں آئیزن ہاور نے کہا تھا کہ ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے ہمیں سوچنے کی بات ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ اس طرح پاکستان میں بھی فوج کا جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کا پیسے چاہیے انہوں نے کہا پیسے چاہییں گے کہ فوج چلے گی پیسے چاہییں گے تو فوج کے ادارے دوسرے چلیں گے اس لیے انہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر معیشت کمزور ہو اور فوج مضبوط ہو تو اس ملک کا دفعہ کوئی مضبوط نہیں ہوا روس کا کیا ہوا تھا معیشت خراب ہوگی تھی فوج بھی بڑی مضبوط تھی لیکن کچھ نہیں کر سکی تو اس لیے ان دونوں پہلوں کے نظر انداز کرتے ہوئے فوج کا انڈسٹ اس طرح ہے کہ ہمارا نظام حکومت ایسے چلتے رہے کہ اقتصادی طور پر وہ بہتر چلے اس لیے وہ احتضاب کی بات کریں اور اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے اب اس میں انڈیا کی صورتحال کہ وہاں تین سو ساٹھ بلین ڈالر جو ہے ان کا رضرب ہے ہمارا بیس نہیں بن رہا وہ سات اشاریہ پانچ پرسنٹ سے ترقی کر رہے ہیں ہم چار اشاریہ پانچ پرسنٹ پر نہیں کر پا رہے ہیں لیکن بہرحال ان کا کہنا یہی ہے کہ بجلی جب آنے شروع ہو جائے گی اور گیس اور سارے مصوبے جو دوزہ اٹھارہ تک ہیں وہ آگے چل جائیں گے تو حالات جو ہیں بہت بدل جائیں گے میسے ہمارے گیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو جی جی تو پھر میرا خیال میں اسی کے ساتھ ہم شروع کر دے فارمر ایمبیسیڈر ہے ہمارے ساتھ موجود اکرام زکی صاحب اکرام زکی صاحب یہ ہمیسٹر ہی نہیں ہے وزیر مملکت بھی ہمارے لئے ہیں سیکرٹی جنرل بھی رہے ہیں اور خارجہ امور پر اور ہمارے ساتھ پلٹیکل انیلس بھی ہیں رسول بکشریس صاحب اچھا آپ کو آواز میں انچانا کہتا ہوں رسول بکشریس صاحب کے آواز ٹھیک آئے میں ان سے بات شروع کرتا ہوں اچھا اگرام زکی صاحب میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو ہمارے جو دلی میں مذاکرات ہو رہے ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس خطے پر اس کا زڑ کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا دیکھیں دلی میں تو مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات ہو رہے ہیں ہندوستان جو ہیں وہ بلکل پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لئے سنجیدہ نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہماری ویسے خواہش ہے کہ یہ خطے میں امن ہو حالات بہتر ہوں لیکن مودی حکومت کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا اور پاکستان کو تیس نیس کرنے کے اندر سے کوشش کرنا جس کو میں فورت جنریشن وہ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ یادے وغیرہ جیسے لوگوں کے درزیے سے اور دوسرا ہمارے دوستوں سے بھی ہمیں آئیسولیٹ کرنا وہ سعودیہ ریبیا میں جا کے بھی ہمارے خلاب بات کرتے ہیں وہ چین میں بھی ہمارے خلاب بات کرتے ہیں وہ یو اے میں بھی ہمارے خلاب بات کرتے ہیں تو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ الزام تراشی پاکستان پر کرتے رہتے ہیں اور جس کیس میں واضح ثبوت ہمارے پاس کیا لائن میں کچھ گربر ہوئی ہے اکرام صاحب صاحب کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں آرہی ہے میرا خواہد میں کچھ آواز کی ہوئی ہے لیکن اچھا مریض صاحب ان سے رابطہ دوبارہ ہوتا ہے تو مجھے ایک بتائیے گا اچھا مریض صاحب لائن پر ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں پھر اکرام زکی صاحب ساتھ کنٹیلو کرتے ہیں جی رسول بخش صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو انڈیا میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو طالبان کے مذاکرات جہاں تاثر ہے کہ قطر سے ان کا بفت آگیا ہے کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ اس کے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری طرف سے پچھلے کئی سالوں سے مستلسل کوشش ہے کہ افغانستان میں امن اور استحقام ہو کیونکہ پاکستان کا مستقبل افغانستان کے امن سے بھی وابستہ ہے ہم علیدہ سے ملک کی سرحدوں کے اندر استحقام اور امن قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی جنگوں نے جو مسلسل جاری ہیں پچھلے پینتیس سال سے انہوں نے پاکستان کے معاشرے کو ریاست کو سلامتی کے ماحول کو ہمارے ایمیج کو دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہت موتصر کیا ہے تو یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان پر کوئی مہربانی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ناکامیاں ہیں امریکہ کی کہ اگر وہ جنگ لرتے ہیں وہاں پہ اور ہماری بات انہوں نے نہیں مانی تھی کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ہم القاعدہ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور حل کرنے کے بہت قریب تھے لیکن وہ جس غصے میں تھے اور جو انہوں نے محول اپنے ملک کے اندر نفیاتی اور سیاسی بنا لیا تھا اس کا تقاضی تھا کہ یہ جنگ کریں لیکن اس کے جو مصبرات تھے اس سے بھی ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ آپ جو شمالی علاقوں کے وارلاج ہیں جنہوں نے بہت ظلم اور تشبت کیا افغانستان کے اندر اور ایک خانہ جنگی کی قیفیت ہے سیول وار ہے اس میں آپ اپنا پوری طاقت ساری دنیا کی ان کے پردے میں ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کیا کریں گے جو پھر انہوں نے امریکہ کی جہازوں کے سائے تلے اور جو ان کی جنگی مشین تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے پشتون علاقوں میں کیا ہے یا طالبان جو ان کے قیدی تھے آپ یہ میں ویسے نہیں بات کرنا اب تو میں شروع میں سے کہہ رہی ہیں کل اور پرسوں کا نیو یارک ٹائمز میں ریپورٹ آپ دیکھ لیں کہ جو دوستم کے بارے میں جو آئی ہے اس میں تمام چیزیں جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ کنٹینرز کے کنٹینرز جنہوں نے طالبان کے بند کر کے ان کو وہاں پہ بیٹردیس سے مارا اور ایسے ایسے انہوں نے ظلم کیے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ وہاں ان لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں تو وہ جو جنگ جو افغانستان کے نادن والاگ تھے ان کی مدد سے وہ جیتنا چاہتے تھے وہ نہیں جیت سکے افغانستان کی جو اس وقت کی فوج ہے حکومت ہے جو آپ اس میں روزانہ لڑتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ فوتو لگانی ہے یہاں پہ نہیں لگانی ہے کہ وہاں پہ تقسیم ہے ریاست کی اور ملک کی اور حکومت کی تو وہ پھر کیسے جنگ کو محسط طریقے چھیک بات ہے اکرم زکی صاحب بھی حضور روزباق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ذرا میں بات شامل کرتا ہوں کٹ کری تھی لائن بیٹی انچانکی جی اکرم زکی صاحب آپ بات کر رہے تھے جو ہندوستان میں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے ساتھ ہی وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے یعنی افغانستان کا ایشو بھی ساتھ ہے اس لئے رسول روزباق شریف صاحب سے میں نے اس سلسلے میں بات کی آپ اس معاملے میں یہ ساتھ ہی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں ساتھ ہی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے ساتھ ہی یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات تو کیا یہ پورا نقشہ بنتا ہوا کیا دکھائی دیتا ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انیشیٹیو ترکی نے لیا تھا دوہزار گیارہ میں اور پھر سارے ملک دوسری کانفرنس کابل میں ہوئی تھی پھر علماتے میں ہوئی تھی پھر چین میں ہوئی تھی پھر پاکستان میں ہوئی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیلرزم کو ختم کیا جائے نارکارٹک ٹریٹ کو ختم کیا جائے اور خطے میں اس سے کام ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چودہ ملک جو ہیں ان میں چند ملک ایسے ہیں اور جو ملک ان کی سرپرستی مغربی کر رہے ہیں ان میں بھی چند ملک ایسے ہیں جو اس افغانستان میں استقام نہیں چاہتے پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے سٹیٹ آف دی یونین میسیج میں جو کہ بلکل افیشل پالیسی ہوتی ہے اس دفعہ آخری سٹیٹ آف یونین میسیج میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کئی دہائیوں تک غیر مستاقم رہیں گے اس کا مطلب ہے انفرچنٹلی یہ ان کی پالسی ہے اس کو علاقے کو غیر مستاقم رکھنا اور ہندوستان اس میں ان کی بدد کر رہا ہے اس لیے یہ مذاکرات ہوتے رہیں گے یہ ہم ریجنل پاور جو ہیں وہ کوشش کرتی رہیں گی لیکن ابھی حالات بہتر ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے نہ ہندوستان کے ساتھ نہ افغانستان کے اور افغانستان میں بھی ہندوستان کی موجودگی اور مداخلت اتنی بڑھ چکی ہے اور امریکہ نے ان کو پہلے تو پورا کردار دینا چاہتے تھے پھر ان کو احساس ہوا کہ پاکستان کے بغیر اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ شامل رکھا لیکن وہ بار بار ان کا خواہش یہی ہے کہ جب وہ وہاں سے اپنی طاقت جتنی کبزور کرے ہندوستان کی طاقت اتنی وہاں مستاقم ہو جائے کیونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اس میں ریجنل جو طاقتیں ہیں اس علاقے کی طاقتیں ہیں وہ تو استقام چاہتی ہیں چین پاکستان اور ایران نے افغانستان کو مستاقم کرنے کے لیے ٹرائپارٹائٹ کوششیں کی تھی اس میں بھی امریکہ شامل ہو گیا وہ فور پارٹی ہو گیا ہے تو میرا اندازہ یہ ہے اور انفرچنلٹی یہ ہے کہ یہ خطے کا استقام جو ہے وہ بہت ہی دور کی بات ہے چھیک بات ہے میں رسول باقی رئیس صاحب سے پوچھتا ہوں یہ بات جو کر رہے ہیں تقریباً وہی بات ہے جو آپ ایک اور انداز سے کر رہے تھے تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر اس علاقے میں کوئی پیس کی گنجائش نہیں آتی تو ہم کس پالیسی کو پرسو کریں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی افغانستان کو پیس فو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ان کی انٹرنل کانٹرڈیشن اگزیسٹ کرتی تو کیا پالیسی اختیار کریں کیسے کریں ہم میرے خیال میں ہماری پالیسی کے تین سنون ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے جو ہماری چین کے ساتھ رہداری ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے یہ ہماری اہندہ والی مسئلوں کی تحفظ کے لیے ہے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہے اگر ہم چین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جس طرح سے ہم جڑے رہی ہیں تمام مشکلات کے باوجود اور اسی کے ذریعے سے ہم مرکزی ایشیا کے ساتھ بھی جو جائیں گے تو افغانستان کے لیے پھر یہ ناگذیر ہو جائے گا کہ وہ اس ترقی کا حصہ بنے اور اس کے لیے ایک انسنٹیف بھی ہوگا اور ہمیں ہم افغانستان اور مرکزی ایشیا جو ہمارا ایک تحضیبی وفصہ بھی ہے ہماری تاریخ کا اور ہماری شناخت کا حصہ بھی ہے اور ہمارا ایک فطری جگہاں سے یہ رہی ہے جہاں پہ ہم ہمیشہ سے رہی ہیں اور ہم نے اثر لیے ہیں اور ہم نے اس کو متاثر بھی کیا ہے ایک سچ سکون ہے ہماری پالیسی کا وہ یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں جتنا جنگیں ہو رہی ہیں ہم نے صدا نہیں بڑھا یمن میں ہم نے فیصلہ کیا مشرق وقتہ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو علاقے میں ایک منافرت ہے ایک ریولریز ہے مختلف قسمی خاصی طور پر مشرق وقتہ میں ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا بلکہ ہم نے کوشش کرنیا کہ مصفت انداز میں ہم ان تمام جنگوں کو ختم کرنے کے لیے جو قدار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں تیسی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی کے لیے ہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہمارا اثر دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے کراچی سے لے کے خیبہ تک پہنچا ہوا ہے اور پھر ان کے راستے ہیں ناتے ہیں جو غزانہ کی بنیاد پر ظاہر ہو رہی ہیں اور ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں کتنا غپلت سے کام لیتی رہی ہیں ماضی میں کہ وہ لوگ جو اب اب ان کو ظاہر کیا جا رہا ہے سامنے آ رہے ہیں کہ کتنا عقصے سے پاکستان کی حکومت عوام اور عمل اور حصے کام کے خلاف کام کرتے رہے ہیں ہندوستان سے پیسے لے کے باقی اگر ہندوستان کی رائے سے پیسے لیتے ہیں تو کیا باقی سے دنیا کی انگیلزیم سے جنسیز ہیں کیا ان سے پیسے نہیں لیتے ہوں گے یہ لوگوں کا کچھ ضمیر نہیں ہوتا یہ کچھ وطا نہیں ہوتا یہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے سوائے اپنے مال سے کرے ہمیں اندرونی طور پر مستخشم ہونے کی چھیک بات ہے اگر مزقی صاحب یہ تین باتیں انہوں نے کہیں سی پیک چین سے تعلقات اندرونی طور پر مضبوط ہونا علاقہ جنگوں سے اپنے آپ کو گریز کرنا کیا کچھ ساری باتوں سے کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں ہے ہم کوئی رستہ دون سکتے ہیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہی میری رائے ہے کہ ہمیں ان تمام جو جھگڑے میڈلیس میں ہو رہے ہیں ان سے باہر رہنا چاہیے ہماری قومی مفاد میں ہے اور میرے تو یہ خیال ہے کہ وہ جو فوج چوتیس ملکوں کی بنی ہیں اس میں جانا بھی ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہم زیادہ اس میں نہ گھسیں تھوڑا سا چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی زیادہ انوال نہ ہوں اور کوشش کریں کہ جو مسلم ملک اس سے باہر رہ گئے ہیں اگر ان کو شامل کرانے کی کوشش کریں تب تک اس کا مقصد ہے ورنہ یہ بھی ایک ڈیوائسیف فورس بن سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چین کی راداری تو بہت اہم ہے چین کے لئے بھی اہم ہے ہمیں اب روس کی طرف بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے روس ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لئے بہت سنجیدہ ہے اور ہم کو جو ابھی سنگائی کوپریشن آرگنیزیشن میں شرکت ملی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ بفاد ہے کہ خطے میں استقام رہے روس کا بھی اور چین کا بھی اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو دونوں اس میں ممبر بننے کے لئے تیار ہیں تو ان کی ہو سکتا ہے یہ کوشش ہو کہ ہندوستان کو کچھ سمجھایا جا سکے کہ بھئی آپس میں خطے میں اتنی خرابی نہ پیدا کرو تو وہ ایک سوبرنگ ایفیکٹ ہو سکتا ہے دونوں کی شنگائی کوپریشن میں تو میرا خیال یہ ہے کہ سارک تو چلتی نظر نہیں آتی مجھے لیکن اگر شنگائی کوپریشن اور سارک کو بھی کوئی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے ان کے میں اندر کوئی لیزان کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ہماری دوستی تو ناممکن ہے ہماری جنگ بھی ناممکن ہے اوپن جنگ لیکن ہماری ٹینشن جو ہے وہ لو لیول پہ رہے یہ ہماری پالیسی ہونے چاہیے ایک بات ہے جی رسول بغیرہی صاحب جب بات تو کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہ ہو تعلقات نارمل ہو جسے کہتے ہیں دوستی مشکل ہے اور جنگ بھی ناممکن ہونی چاہیے اور ایک نارمل تعلقات آپ کیا کہیں گے اس بارے میں پاکنگیئر ایسنشن میں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری سلامتی اور خارجہ پالیسی اور کسی حد تک ہماری قومی شناخ تمام پہلوں کو دیکھیں جو ایک قوم اور قومیت میں ہوتے ہیں تو ہندوستان کسی نہ کسی حوالے سے ہموں کا حصہ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ ہمارا حصہ رہے ہیں اب سجیدگیاں اتنا زیادہ ہیں تاریخی نویت تھی پچھلے ستر سال سے اور وقت پہلے کہ جو مسلمانوں کی اپنی شراخ کی اور اس کے قومیت کی قوم کی اور اپنے ایک وطن کی آزادی کے لیے جو ایک جو جو تھی تو وہ ایک ایسا تکراؤ پیدا کیا کہ وہ ریاستو میں بھی منتقل ہو سوچنا یہ چاہیے میرا ذرا تھوڑا سا اس کے نظر ذرا مختلف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں امن اور استحقام بھی ایسی خطے میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے بنیادی شرط ہمیں اندر سے مضبوط ہونا ہے اور خود اکماد ہونا ہے اور ہمارے اندر سے مضبوط جیسی طور پر نہیں ہے فوجی طور پر ضرور ہے اور ہم نے مکلیر کو ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم اس طرح حضرت مزقی صاحب فرما رہے تھے کہ جنگ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ جو ایک ہم نے جب اینس پیدا کیا ہے تو وہ اس کا ایک اثر ہے اس کا کام کے لیے ٹھیک بات ہمیں سوچوا ضرور چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑی طاقت کو کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے کہ تعلقات کو ہمیں آگے لے جانا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن ہمیں اپنے ذہن کو اپنے دل کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے آخر میں یہ بڑی طاقت کو فیصلہ کرنا ہے اکرمزکی صاحب سیدھی بار نہ جنگ ہو سکتی ہے نہ دوستی ہو سکتی ہے تو تیسرا آپشن جو بھی ہے اس پر رسول بکش رعیز صاحب اپنی طرح سے بات کر رہے تھے آپ اپنی طرح سے کر رہے ہیں لاست ورڈز کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں یہ کہوں گا جی اندرونی استحقام کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اندرونی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان سے جب میں نے کہا جنگ نہیں ہو سکتی تو میرا مطلب ہے روایتی جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم جوری طاقت ہیں لیکن ہندوستان دراصل فورت جنریشن وارفیر کر رہا ہے انڈر دیو دوال ڈاکٹرین جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے جو ڈاکٹرین بنایا ہوا ہے کہ اگریسیو ڈیفنس اس کا مطلب یہی ہے کہ یادیو جیسے لوگ پاکستان کے اندر پینٹریٹ کر کے اندر سے پاکستان کو کھوکھلا کیا جائے تو ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے کی جو جنگ لڑ رہا ہے اندوستان اس کا تضارت کرنا چاہیے وہ ہماری فرس پرائلیٹی ہونے چاہیے اندرونی طور پر جتنے ٹیوریسٹ یا فارور ایجنٹ ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہماری فرس پرائلیٹی ہونا چاہیے ایک بار اکرمزکی صاحب اور رسول بخش رحیص صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ بہت تفصیل کے ساتھ بہت سینسٹیف مسئلے پر آپ نے ہماری جہنمائی کی آپ کا بہت شکریہ اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بھی ہمارے پاس اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے پورے جو سینیریو ہے اس کا ایک تدزیہ کیا گیا ہے ہمارے تینوں جو ہیں تدزیہ نگاروں کی طرف سے مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ